بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر نیگٹیو ہم لیتے ہیں ایدھے میں کر لیتا ہوں نیگٹیو فورٹی ہے تو یہ اس کا اپسلیوٹ کا سائن ہوتا ہے تو نیگٹیو فورٹی کی جو اپسلیوٹ ویلی ہوتی ہے ایکول ٹو پلس یا پوزٹو فورٹی کی ہوتی ہے تو جہاں سادہ لفظ میں یہ کہہ لیں کہ جو اپسلیوٹ ویلی ہوتی ہے وہ ہمیشہ پوزٹو ہوتی ہے تو ان کے جو نیگٹیو سائن ہوں گے نا ان کو بھی ہم پوزٹو کر دیں گے تو اس کے اپسلیوٹ ویلی ہو جائے گی تو جب اپسلیوٹ ویلی ان کی آ جائے گی تو پھر اس کے بعد ہم نے ان کا اسینڈنگ اور اسینڈنگ آرڈر معلوم کرنا ہے تو اس کوئیچن کا جو فرس پارٹ ہے فرس پارٹ کی یہ ساری ویلیو میں نے پہلے لکھ لی ہیں تو پہلے ہم نے ان کی اپسلیوٹ ویلیوز لکھ لینا ہے اپسلیوٹ ویلیو کیا ہوتنی ہے اپسلیوٹ ویلیو always positive جو نیکٹر والی ہیں انہوں کو ہم نے پوزٹیو کر لینا ہے جو پوزٹیو میں ہیں وہ تو ہیں ہی پوزٹیو ان کو پوزٹیو بھی رہنے دینا ہے صرف ہم نیکٹر والوں کو پوزٹیو کر لیں گے یا پوزٹیو لکھ لیں گے مانس سونٹی نائن کو پلاس سونٹی نائن کر لیں گے ایٹی اور یہ پوزٹیو کا سکسٹی فائیو اب انہوں کو ہم لکھتے ہیں اپسولیوٹ ویلیو کو اب ہم نے ارینج کرنا ہے تو آپ دیکھیں کہ جو ویلیو دی ہوئی ہیں ان میں سے سب سے چھوٹی ویلیو کونسی ہے سب سے پہلے زیرو ہے اس کے بعد ہمارے پاس فورٹین ہے فورٹین کے بعد دیکھیں کونسی ویلیو بڑھی ہے ٹوئنٹی نائن ہے ٹوئنٹی نائن کے بعد دیکھیں تھرٹی ہے تھرٹی کے بعد دیکھیں چاہے آپ ان کو ٹک نہیں کر سکتے ہیں کہ ساتھ ساتھ جو ویلیو ہوتی ہے جاری ان کو ٹک کرتے جاؤ تھرٹی کے بعد آجے گا تھرٹی سکس تھرٹی سکس دو مرتبہ ہے تھرٹی سکس کے بعد آگیا فورٹی فورٹی کے بعد آجے گا ہمارے پاس سکسٹی فائیو سکسٹی فائیو کے بعد آرہا ہے سیونٹی نائن اور سیونٹی نائن کے بعد آگیا ایٹی یہ تھا ہمارا ascending order اور descending order کیا ہوتا ہے descending order میں ان کی ترتیب کو بدل دیتے ہیں جو پہلے ہوتی ہے وہ آخر میں یہ آخر والی پہلے اس طرح سے ان کو کر دیں گے تو ان کو جو سب سے آخر میں تھے وہ ادھر پھر اس کے بعد والی پھر اس کے بعد والی یہ اُلٹے اس کا چلتے ہیں پھر 65, 40, 36 پھر 36, پھر 30 پھر 29 پھر 14 اور پھر 0 تو یہ بیٹا اس کی descending order آ گیا تو سیکنڈ پارٹ کی یہ values ہیں تو پہلے ہم ان کی absolute value نکال لیں گے absolute value کیا ہوتی ہے کہ نیکٹ اپ کے sign کو positive کر دینا ہے اور کوئی فارمولا نہیں ہے کوئی multiply نہیں ہے تو یہ ان کی absolute value ہوگی پہلے ہم ان کو ascending order میں لکھ لیتے ہیں دیکھیں تو یہ پہلے ہی ascending ہے سب سے چھوٹی value پھر یہ پھر یہ پھر یہ یہ 28 ہے 29 تو یہ پہلے اس کی ascending order میں تو آپ ان کو descending order میں لکھیں گے تو ادھر سے ادھر کو لکھنا شروع کر دیں گے تو یہ ان کو ادھر سے ادھر کو لکھا تو یہ ان کا descending order بن گیا تو یہ بیٹا تھرڑ پارٹ ہے تو سب سے پہلے ہم ان کی absolute value لکھیں گے absolute value کیا ہوتی ہے negative جو absolute value ہوتی ہے وہ positive ہوتی ہے تو جب سب کی absolute value نکالیں گے تو سارے کے ساری positive ہوجیں گی یعنی کہ negative نے تو positive ہونہ ہی ہونے اور پوزٹو بھی پوزٹو بھی رہیتی ہیں تو یہ ان کی absolute value ہوگی اب ان کو ہم لکھ دیلتے ہیں ascending order میں تو سب سے چھوٹی value اس میں 11 ہے پھر دو دفعہ 11 ہے پھر 16 ہے پھر 17 ہے اور پھر 18 ہے اس طرح کر کے یہ ascending order ہو گیا آپ اسی کو descending order میں لکھیں گے تو ادھر سے لکھیں گے descending order تو یہ ان کا descending order میں اس کو لکھ دیا ہے تو جس طرح کے question میں لکھا گیا کہ opposite of this ان کا opposite کریں گے تو mean ان کا sign change ہو جائے گا sign ان کے positive والے negative ہو جائیں گے negative والے positive ہو جائیں گے لیکن جب ان کی absolute value نکالیں گے تو وہ negative والے بھی positive ہو جائیں گے اور positive والے بھی positive بھی رہیں گے مطلب کہ یہ سارے positive بھی ہو جائیں گے پھر کسی اور کو sign change ہو جائے تو اس سے اس پہ کوئی فرق نہیں پڑتا جب absolute value بنتی ہے تو وہ پھر ساروں کو positive کر دیتی ہے تو ساب سے چھوٹی value اس میں 0 ہے اس کے بعد پھر 9 ہے 9 کے بعد 12 ہے 12 کے بعد 25 ہے 25 کے بعد 130 ہے 130 کے بعد 200 ہے اور 200 کے بعد یہ 1750 ہے یہ tick کرنے سے یہ ہو جاتا ہے کہ اگر کوئی value رہ رہی ہو یا کوئی ایسا ہو تو پھر ہمیں پتا چل جاتا ہے کہ کون سی value رہ گئی ہے آپ ان کو descending order میں کریں گے تو ادھر سے ادھر کو تو یہ ان کا descending order آ گیا ان کو اس طرف سے لکھیں گے تو یہ descending بن جائے گا اس کا اپویٹ کریں گے تو اس کا یہ ascending بن جائے گا تو پانجوہ پارٹ ہے یہ پانجوہ اور چوتھا پارٹ سیم ہے اس میں بھی opposite آپ اس میں بھی اس میں میں opposite اس کے لئے نکال دیتا ہوں یہ minus 5 کا plus 5 ہو جائے گا plus 7 کا minus 7 ہو جائے گا یہ plus 6 ہو جائے گا minus 4 کا plus 4 ہو جائے گا اور minus 9 کا plus 9 ہو جائے گا اور plus 12 کا minus 12 ہو جائے گا یہ ان کی opposite نکال لیں انہوں نے کوئی اچھر کے اندر کہا ہوا کہ ان کی opposite کی absolute value اب ان کی absolute value نکال لیں گے ہم تو absolute value چاہے ہم direct بھی اس کی کر لیتے ہیں پھر بھی وہی آنا تھا یہ ایک step ہے میں نے کہا maybe آپ کی teacher کہے نا کہ آپ نے opposite اس کا نکالنا تھا جیسے اس میں میں نے direct یہ کر لیا تھا تو اگر اس کا direct بھی absolute کر لیں پھر بھی absolute وہی آتا ہے یہ opposite نکال کے اس کے absolute value نکال لیں تو پھر بھی وہی آتا ہے absolute value کیا ہوتی ہے absolute value میشہ positive ہوتی ہے یہ plus 7 plus 6 plus 4 plus 9 اور یہ plus 12 اب ان کا ascending order ascending میں ساب سے چھوٹی value 4 ہے 4 کے بعد 5 ہے 5 کے بعد 6 ہے 6 کے بعد 7 ہے 7 کے بعد 9 ہے 9 کے بعد 12 ہے تو یہ ساری value ہو چکی ہیں اب اس کا ہم descending order کر لیں گے تو جب اس کا descending order کریں گے تو ہم ادھر سے اس کو لکھیں گے 12 9 7 6 5 7 تو یہ بیٹا اس کا آنسر آگیا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو لاجمی طور پر سبسکرائب کریں اور بیل ایکن کا بٹن پریس کرنا ماتر بولیے گا اللہ حافظ